جے ہن جے بار ساتھیو میرا نام ہے جیت فوجی اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل اوم سپورٹس کیڈمی توسام بیوانی ساتھیو آج ہم بات کریں گے ایک یو ایچ کیو انرولمنٹ کے بارے میں یہ ایک ریلیشن کی برتی نکلی ہے ریلیشن کے بچوں کے لیے اور یہاں پر جو کھیل کے بچوں کے لیے بھی برتی ہے اور یہ بہت بڑی برتی ہے کھیل والے بچوں کے لیے خاص کر کے یہ اچھا سینٹرائز میں کھیل والے بچوں کو بہت لیتے ہیں تو ساتھیو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹائم ٹائم پر آپ کو آنے والے نوٹیپکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں آپ ٹائم سے برتیوں میں جاسکیں آپ کو ہر سوچنا ملتی رہے برتیوں کی تو ساتھیو آج ہم بات کریں گے ایک یو ایچ کیو انرولمنٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں پوری کاروائی آپ کو بتائیں گے یہاں پر کس کس کی برتی ہوگی کس پرکار سے برتی ہوگی کون سی سکیم کے تحت برتی ہوگی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ساتھیو تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ پان سات منٹ کا ویڈیو ہے آپ کی زندگی بدل جائے گی ساتھیو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اب بات کرتے ہیں یو ایچ کی انرولمنٹ کے بارے میں یہ یونٹ ہیڈکوارٹر کوٹا کی برتی ہے ریلیشن کے بچوں کے لیے برتی ہے تو یہاں پر یہ برتی جو ہے احمد نگر سینٹر میں ہونے والی ہے احمد نگر میں دو سینٹر میں ایک آرمڑ کا ایک میکنائز کا سینٹر ہے تو یہ جو برتی کی بات کریں میکنائز سینٹر میں ہوگی یہ ایڈکوارٹر ایم آئی سی اینڈ ایس اس کا مطلب میکنائز انفینٹری سینٹر اینڈ سکول اور یہاں پر یہ برتی ہے 21 ستمبر 2 30 ستمبر 2022 کے بیچ میں اور یہ ریجرو برتی ہے ریجرو کٹیگری کانڈیڈیٹ کے لیے جس کے اندر سن آف وار ویڈوز ایکسوریس مین سریس مین برادر سریس مین ایکسوریس مین آؤٹسینڈنگ سپورٹس مین اور یہاں پر یہ سبھی اس پرکار کے بچے ہی یہ برتی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساری برتیاں اگنی پیت سکیم کے تحت کی جائیں گی اور یہاں پر اگنی ویر شرف دو ہی ٹریڈ کی برتی ہے یہاں پر جیڈی اور سپورٹس مین کے لیے اگنی ویر جیڈی جس کے اندر سپورٹس مین بھی آتا ہے اور سیمپل ریلیشن کے بچوں کی جیڈی کی برتی بھی یہاں پر دو ہی پرکار کی برتی ہے اور ساتھیوں آپ پر ڈیٹ بھی بتا دی ہے اگزام کی یہ برتی جو شروع اور یہ ایککیس ستمبر تیس ستمبر دو ہزار بائیس تھی اور یہاں پر جو کومن انٹرنس اگزام ریٹن ٹیسٹ کا جو تیرہ نومبر کو ہونے والا ہے تیرہ نومبر دو ہزار بائیس کو تو ساتھیوں اب بات کرتے ہیں اس برتی میں ایج آف کٹ اوپ کے لیے یہاں پر جو اگنی ویر جیڈی ہے جو سولجر جیڈی ہوتا تھا اب کو اس کا نام اگنی ویر جیڈی ہے یہاں پر اس کے لیے جو ساڑھے سترہ سے تیس ورس عمر رکھی گئی ہے یہ اس سال کے لیے ساتھیوں اگلی بار سے یہ ساڑھے سترہ سے ہکی سال رہے گی تو اس میں جو ڈیڈ جو ایج آف کٹ اوپ ہے وہ بتا رکھی ایک اکتوبر انیس سو نینان میں سے پہلے کا جنمہ نہیں ہو اور ایک اپریل دوزار پانچ کے بعد کا نہیں ہو تو اس پرکار سے یہ ایج آف کٹ اوپ ہے یہ دیان سے دیکھ لینا یہ سبھی جانکاری آپ کو پی ڈی ایپ کے طور پہ اور یہ نوٹیپکیشن کے طور پہ ہماری ڈیسکریپکشن کے اندر ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے ٹیلیگرام چینل جوائن کر لو وہاں پر آپ کو یہ ملیں گی اور باقی ویڈیو کو آپ دیان سے سن لو آپ کو بتا رہے ہیں تو یہاں پر جو آئٹ ہے وہ سٹیٹ وائز ہوتی آپ کو پتا یہ آپ کس ریجن میں آتے ہیں کس چھتر میں آتے ہیں آپ کی آئٹ کے مطابق اور چیسٹ وغیرہ یہ سبھی جو رول ہیں وہ پہلے والی برتیوں کے سیم ہیں اس کے لئے ہمارے چینل پر اور ویڈیو بھی ڈلیں ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو تیس پرکارشے یہ یہ یہاں پر اور یہ جو ٹریننگ ہیئر ہے جو ٹریننگ ہیئر یہ 22-23 ہے اس کی یہ برتیاں نکلی ہوئی ہیں ساتھیوں یہاں پر ایج گٹو بتا دی آپ کو اور یہ سڈول جو ہے اب میں پورا سڈول کے بارے میں بتاتا ہوں کس دن کی سٹیٹ کی برتی ہوگی تو جو بھی میرے بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں اب بات کرتے ہیں جو ڈیون رہے گا اس برتی کا وہ ہے 21 ستمبر 2022 پہلا دن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو سٹیٹ بتا دیتا ہوں جمہو کشمیر لدک مہاراشترا اتراخن چندیگر دادرنگر دیپ اس پرکارشن سبی کے ریلیشن کے بچوں کی یہاں پر برتی کی جائے گی اس کے بعد اگلے دن جو ہے 22 22 ستمبر کو ایڈیسنل ڈے رکھا گیا ڈاکومنٹ اور میڈیکل کے لئے اگنیویر جی ڈی کے تحت یہ برتی اور یہ ساتھیوں پھر 23 ستمبر کو یہ برتی جو ہے اتر پردیش ارونیچل پردیش آسام ترپورا منیپور میگالیا میجورم اور یہ ناگالینڈ شکم ان سٹیٹ کی آن پر برتی کی جائے گی جو 24 ستمبر ہے وہ ہریانہ پنجاب ایماشل پردیش اور دلی کے بچوں کے لئے رکھا گیا ہے ڈے 4 ڈے 5 کے اندر 25 ستمبر ہے جو سنڈے ہے ایڈیسنل ڈے ہے ڈاکومنٹ اور میڈیکل کے بچوں ان سبھی بچوں کے لئے یہاں پر یہ جو ریلیشن کے بچے ہیں ان سب کے لئے بات کر رہا ہوں ساتھیوں میں یہاں پر ڈے 7 ہے وہ ایڈیسنل ڈے ہے ڈاکومنٹ اور میڈیکل کے لئے ڈے جو 8 ہے وہ 28 ستمبر ہے اور اس دن مدے پردیش گزرات بیار ویسٹ بنگوال جار خند 36 گھڑ اور اڈیسا کے بچوں کے بچوں کے بچوں کی برتی ہوگی کہنے کا مطلب یہ کہ تقریبا آل انڈیا آل کاسٹ ہے یہاں پر ریلیشن کے بچوں کے لئے برتی تو جو بھی بچے ہیں یہاں پر جا سکتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سپورٹس من کے بچے جو بھی کھلاڑی ہیں جن کے پاس سیٹ رکٹ ہے دو سال سے پرانا نہیں ہو اور سٹیٹ کے اندر یا پھر نیشنل کے اندر میڈل ہو وہ یہاں پر کھیل کی برتی دیکھ سکتے ہیں سبھی تقریبا یہاں پر سبھی گیم کے بچوں کو یہاں پر لیا جاتا ہے بہت بچوں کے لیے ٹرائل لی جائے گی ٹھیک ہے میڈ لیسٹ ہوں کم سے کم انٹر نیشنل نیشنل لیور کے انڈیز سپورٹ سیوینت ہو ان کے پاس میں ٹھیک ہے لیسٹ آب دا انڈیان آرمی جو آرمی کے مطابق ان کے پاس پوزیشن ہون چیز سپورٹ کی ٹرائل ہوئیں گی اس دن ٹھیک ساتھی ہو تیس کو جو بچے ان میں ٹرائل میں فٹ ہو جاتے ہیں جو بھی ٹرائل سیلیکٹ سپورٹس من ان کا پی ایف ٹی پی ایم ٹی اور ڈوکومنٹ اور میڈیکل ہوگا یہاں پر اور یہ گیم اس میں صرف تین ہی بتائے گئے ساتھی ہو یہاں پر اب یہ لیسٹ نکلی ہوئی جو باقی یہ لیسٹ آپ کو ہمارے ڈسکرپسن میں ٹیلی گرام کا چینل ہے اس کو جو آئن کر وہاں پر مل جائے گی تو جو بھائی بھرتی میں جار ان کے لئے بیس ٹوپ لگ محنت کریں اپنی ٹرائل دیں ریلیسن کے بچے اور گیم کے بچوں کے لئے بہت بہت شب کام نہ آئیں جائے ہند جائے بارچھاتی ہو